سلام ہندوستان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندی میں کہاں کی لکھا جاتا ہے اور کہاں کی لکھا جاتا ہے انیک لوگ ایسے ہیں جو کنفیوزڈ رہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کی کہاں لکھیں اور کی کہاں لکھیں آج جان لیجئے اس چھوٹے سے انتر کو جو ہے بہت ضروری لیکن چھوٹا سا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ کی کہاں لکھا جاتا ہے دیکھئے کی کا مطلب ہے آف او ایف آف یعنی کا کی کے جو آپ ہندی میں بولتے ہیں نا سمجھتے ہیں نا کسی کا کسی کی کسی کے تو اس آف کو ہندی میں کی کہتے ہیں اس کے کچھ ایگزیمپلز دیکھئے پاپا کی پری ممی کی باتیں بھئیہ کی شادی دیدی کی شادی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے دو دن کی چھٹی ہے اب یہاں میں نے بار بار کی پر زور دیا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ کی کہاں استعمال کرنا ہے اچھا کی کا ایک اور استعمال ہے یعنی کوئی کام کر دیا گیا بھوت کال یا پاس ٹینس کی گھٹنا بتانے کے لیے بھی ہم کئی بار کی کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے کشما یاچنا کی یعنی میں نے معافی مانگ لی کشما یاچنا کری نہیں بولنا ہے کی بولنا ہے پھر تم نے پرتیکشا کی یعنی تم نے انتظار کیا تو پرتیکشا کے ساتھ کی آئے گا تم نے پرتیکشا کری نہیں تم نے پرتیکشا کی یعنی کر لی پھر کیا تم نے پاپا سے بات کی بات کری نہیں بات کیا نہیں بات کی کیا تم نے پاپا سے بات کی اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی غلطی نہیں کری نہیں غلطی نہیں کی تو ایک یہ استعمال ہے کی کا اب بات کی 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 کا مطلب ہے that تی ایچ ایٹی دیٹ یعنی یہ دو واقعوں یا دو واقعانشوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے کچھ اگزیمپلز دیکھئے آپ سمجھ جائیں گے ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی پابندی سے کھانا اب یہاں دو باتیں ہیں ایک تو ڈاکٹر نے کہا اور دوسری دوائی پابندی سے کھانا اب ان دونوں سنٹینسز کو جوڑ دیا جائے گا کی کے ساتھ تو یہ بنیں گے ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی پابندی سے کھانا اس کو ڈاکٹر نے کہا کی نہیں لکھنا ہے پھر میرے دوست نے بتایا کی اس نے کار خرید لی ہے اب یہاں دو باتیں ہیں ایک تو دوست نے بتایا ہے دوسرے کار خریدی گئی ہے تو کی آئے گا کی نہیں اور بھی اگزیمپلز دیکھئے ٹرین چلی ہی تھی کی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی یعنی ٹرین چلی تھی اچانک جھٹکہ لگا اور رک گئی تو یہاں بھی کی کا استعمال ہوگا پھر می ہندی می اردو چینل دیکھنے سے یہ ہوگا کی آپ کی ہندی اور اردو دونوں نکھر جائیں گی یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ می ہندی می اردو چینل دیکھنے سے کچھ ہوگا اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ آپ کی ہندی اور اردو دونوں نکھر جائیں گی بیٹ میں کی لگا دیا کی نہیں لگا سکتے اس کے بعد ایک اور اگزیمپل دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کی تم نہیں آوگے یہاں بھی دیکھئے کی لگایا گیا ہے کی نہیں لگایا گیا ہے چھوٹی بڑی ای جو آپ کہتے ہیں اسی حساب سے سمجھ لیجئے کہ پہلے میں کی یعنی کپر بڑی ای کی ماترہ بتا رہا تھا اب کپر چھوٹی ای کی ماترہ کی بتا رہا ہوں ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چھوٹی ای بڑی ای کچھ نہیں ہوتا ایک ای ہوتی ہے اور ایک ای ہوتی ہے خیر یہ الگ بشہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہاں کی لگنا ہے اور کہاں کی لگنا ہے کسی بھی سوال کو آپ اگر اپنے من میں محسوس کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے اور مجھ سے پوچھ لیجئے ہندی اور اردو دونوں بھاشاؤں کے شبدوں کے شد اچارن کو ایک ساتھ سمرپت اپنی طرح کا ایک ماتر چینل دیکھ رہے ہیں آپ یعنی مائ ہندی مائ اردو میں ہوں موین شمسی ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے شکریہ